ہیلو دوستو دوستو جنگل میں سبھی جنوروں کی کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے فائٹ ہوتی ہی رہتی ہے شیئر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن دوستو شیئر کو بھی ٹکر دینے والے کئی جنور جنگل میں رہتے ہیں جیسے کیا جنگلی بھینسے باغ گینڈے اور ہاتھی آدھی دوستو ہاتھی کے سوا کسی اکیلے جنور نے شیئر کی بادشاہت کو آج تک للکارہ نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ شیئر اور ہاتھی کی لڑائی میں آخر کون جیتے گا تو پلیز لاشٹ تک ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے علاقہ چاہے کسی کا بھی ہو لیکن بادشاہت صرف شیئر ہی کرتا ہے کیونکہ شیئر کو جھنگل کا راجہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے شیئر ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے ساتھ میں فرتیلا اور چلاک بھی دوستو جب بھی آپ کے دماغ میں کسی روبدار جانور کی بات آتی ہوگی تو صرف شیئر کی ہی تصویر سامنے آتی ہوگی شیئر ایک روبدار جانور بھی ہے جو کسی بھی جانور سے نہیں ڈرتا ہے اور دوستو شیئر کے موں کے پاس گھنے بالوں کا گھیرہ دیکھ کر شیئر کو راجہ کہنے پر ہم مجبور ہو ہی جاتے ہیں شیئر کے گھنے بالوں کا گھیرہ ایسا لگتا ہے مانو جیسے کوئی راجہ کا مکٹ ہو دوستو اب ہم ان دونوں جانوروں کی ان کی طاقت اور ان کی خاصیت کی تلنا کرتے ہیں ہاتھی کا وزن چار ہزار سے چھ ہزار کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور شیئر کا وزن لگ بگ دوستو سے دوستو پچاس کلو گرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ہاتھی کی لمبائی لگ بگ پانچ سے سات میٹر تک ہوتی ہے جبکہ شیئر کی لمبائی دو میٹر یا اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے ہاتھی لگ بگ بیس کلو میٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور شیئر کی رفتار قریب ستر سے اسی کلو میٹر پردی گھنٹے کی ہوتی ہے ہاتھی ایک شاکہاری اور بھولا بھالا جانور ہے اور کافی چلاک بھی ہاتھی بینہ وجہ کسی پر بھی حملہ نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو شیئر ایک ماسہاری جانور ہے اور کافی طاقتور چلاک بھی شیئر پیدائشی ہی حملہ ور جانور ہوتے ہیں ہاتھی اور شیئر دونوں ہمیشہ جھنڈ میں ہی رہتے ہیں شیئر کے پاس اس کا ہتھیار اس کے نوکیلے پنجے اور مضبوط دانت ہوتے ہیں لیکن ہاتھی کے پاس اس کا ہتھیار اس کا مضبوط سونڈ اور اس کے پیروں کی کھوتی ہے ہاتھی کافی بڑے اور شکتی شالی جانور ہوتے ہیں اس لیے جب بھی شیئر کو کہیں بھی شکار نہیں ملتا ہے تو ہی شیئر ہاتھی پر حملہ کرتا ہے لیکن صرف بیمار یا پھر کمزور ہاتھی پر ہی شیئر اپنا حملہ کرتا ہے شیئر کو زیادہ تر کمزور ہاتھی یا مادہ ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے کیمرے میں ریکوڈ کیا گیا ہے دوستو آپ کو جہن کر حیرانی ہوگی ایک ویسک ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے کم سے کم سات شیئرنیوں کی ضرورت ہوگی لیکن صرف دو جوان شیئر بھی ہاتھی کا شکار کر سکتے ہیں اگر دوستو ایک ہاتھی اور ایک اکیلے شیئر کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو یہ لڑائی کافی لمبے سمیہ تک چل سکتی ہے کیونکہ شیئر کے شکار کرنے کا طریقہ شکار کی گردن دبوچ کر اسے مار ڈالنا ہوتا ہے لیکن ہاتھی کی گردن کافی بڑی ہوتی ہے جو شیئر کے موں میں نہیں آ سکتی ہے اس لیے ہاتھی صرف حملوں سے ایک دم سے ہی شیئر کا شکار نہیں بن سکتا ہے دوستو شیئر کبھی بھی ہاتھی پر سامنے سے وار نہیں کرتا ہے ہمیشہ پیچھے سے ہی وار کرتا ہے شاید شیئر کو بھی معلوم ہوگا کہ اگر ہاتھی نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا تو شیئر کافی گھائل ہو جائے گا اور وہے کبھی شکار کرنے لائک ہی نہیں رہے گا دوستو میرا نسار لڑائی میں ہاتھی اور شیئر دونوں کا مقابلہ برابر کر رہے گا کیونکہ آج تک شیئر اور ہاتھی کی لڑائی کی جتنی بھی ویڈیو ریکوڈ کی گئی ہیں ان سب لڑائی میں زیادہ سنکھیا میں شیئر ہاتھی کا شکار کرنے میں ایسا فل ہی رہا ہے کیونکہ صرف حملہ کرنے سے ہی ہاتھی کا شکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی شیئر ہاتھی پر حملہ جب ہی کرتا ہے جب وہے کافی بھونکا ہو نہیں تو ہاتھی سے لڑنا پسند ہی نہیں کرتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے انسار شیئر اور ہاتھی کی لڑائی میں کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو ایک لائک بھی ضرور کر دینا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہیں بس اتنا ہی جے ہند جے بھارت